موسیقی دعوے ہیں وہ صحیح ہیں درست ہیں دیکھیں جی اس وقت جو ایشوز ورلڈ وائٹ چل رہے ہیں اسپیشلی کوویٹ کی وجہ سے دیکھیں اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے سب سے پہلے جو اقتام کوویٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے لیے اللہ کی مہربانی کے بعد وہ دیٹ پیڈ آف جی آپ دیکھ لیں ہم سے بہت زیادہ ترقیافتہ ممالک جو ہیں اس وقت وہ اسی بوران میں پھسے ہوں ہیں اور اس وقت پوری دنیا میں ایک ریسیشن کا جو ہے وہ شدید زور چل رہا ہے پاکستان میں اس وقت نوڈ آوٹ کے ایمپلائیمنٹ بھی بڑھ رہی ہے جی اور لوگوں کے ایشوز بھی ہیں جیسے گورنمنٹ نے پیکٹ دیا کنسٹرکشن کے لیے اور اس کو انڈسٹری بنایا اگر ایسے ہی مرات باقی بزنسز کو بھی دیے جائیں تو میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اس میں بہتری آ سکتی ہے جہاں تک آپ کی بات ہے کہ آپ نے کہا مہنگائی کا تو مہنگائی کا تو زور ہے جی اس میں تو کوئی ڈینائل نہیں ہے اور ہر روز جو ہے وہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں اچھے سر ایک تو آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ واقعی ہماری جو محیشت ہے وہ ٹیک آف کر رہی ہے دوسرا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو عام بندہ ہے میرے جیسے بندہ ہے جو میڈل کلاس کا بندہ ہے اس کو اس کے اثرات نظر نہیں آرے جس کی وجہ سے وہ حکومت پہ ہوگی ہیں اس کو حکومت کو کس طرح کیا آپ سمجھتے ہیں حکومت بلیک میں لو رہی ہے ایک حکومت کیوں کو ایسی پالیسی ہے جس کی وجہ سے چیزیں بڑھ رہی ہیں لیکن میں تو بی ویری آنس میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اپنی ریڈ جو ہے وہ قائم کرنی ہوگی اور اگر گورنمنٹ چاہے تو ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے آئی پرسنلی فیل کہ اس میں گورنمنٹ کے بھی ایشیوز ہیں اپنے ایشیوز بھی ہیں اور گورنمنٹ پہ جو اپوزیشن کے بھی پریشرز ہیں وہ بھی وجہ ہے اس میں فر شور گورنمنٹ کی بھی میں دیفنیٹلی کہوں گا کہ گورنمنٹ کی بھی کمی کتائی ہیں اور گورنمنٹ اگر چاہے اور اپنی ریٹ کو قائم رکھے تو یہ پرولمز نہیں ہونی چاہیے اچھا مالک صاحب یہ بتائیے کہ حکومت کے بہت شارہ ایسے سٹیپس ہیں جو بظاہر بڑے اچھے نظر آتے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ کوئی خامی نظر آتی ہے یا آپ کچھ ٹپ دینا چاہتے ہیں جیسے کامیاب نوجوان ہیں جیسے سی پیک بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں جیسے اور حکومت جو ہے نا مختلف شوموں کو مراد دے رہی ہے لیکن لوگ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کیا ان کی شکایت ویسے ہماری عادت کا ایسا ہی ہے آپ سمجھیں کہ کچھ حکومت کو بھی اس کی طرف خیال کرنا چاہیے رہا سب دیکھیں یہاں پہ اگر آپ ایک چیز کو نوٹ کریں الحمدللہ یہ اللہ پاک کی خاص مرمانی ہم پہ رہی کہ اس کوورڈ میں لوگ ڈاؤن کے باوجود شاید ہمارے نظر میں یہ چیز بہت کم گزری اگر آئی بھی کہ لوگوں کو فاکے کشی اور وہ ہوا لوگوں نے سپورٹ کیا اللہ کی مرمانی رہی گورنمنٹ کی پولیسیز بھی دیکھیں سمارٹ لگ ڈاؤن کی طرف جانا جس کو پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا وہ دلیرانہ فیصلہ تھا دیکھیں اور اگر دیکھا جائے تو پرائم منسٹر کی اپنی کیابنٹ جو تھی وہ اس چیز کے لیے کنونس نہیں تھی اور اس میں ہمیں سب سے زیادہ اسے راج صاحب دو چیزوں کی ضرورت ہے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس سے توبہ استقفار بھی کرنی چاہیے اس وقت بحیسیت قوم اگر دیکھا جائے تو ہمیں تمام وہ برائیاں ہیں جو ایک قومیں ہمیں قرآن پاک پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ جو برائیاں تھی ہمیں اس وقت اپنے آپ کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے یہ صرف گورنمنٹ کا نہیں یہ ہر انڈویجول کا کام ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو چیک کرے اور یہ چیزیں تب ہی بہتر ہوں گی انشاءاللہ اچھا سار ایک آخری سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چیمبر اس سارے عرصہ میں اپنے آپ کو کس طریقے سے ایکٹیو رکھے رکھا اس نے اور کیا کیا ایکٹیوٹی کی یا آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی ایکٹیوٹیز پہ بھی بہت زیادہ منفی اثر پڑا سر ہمارے ایفیکٹ تو دیکھیں ہر ایک پہ آیا بہت الحمدللہ ہمارے گروپ لیڈرز فیل تاف صاحب فارمر پریزیڈنٹس اور ہمارے جتنے سینئر میمبرز ہیں جس میں میں خاص طور پر شکر ادا کروں گا اپنے ایس وی پی اور وی پی کا سیکٹری جنرل کا اور سٹاف کا کہ پہلے دن جس دن لوگ ڈان ہوا انہوں نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ ہم نے لوگ ڈاؤن کا حصہ اس طرح نہیں بننا کہ ہم گھر بیٹھ جائیں ہم چمبر میں آئیں گے ٹھیک ہے ادھر ایکٹیوٹیز تو ممکن نہیں تھی پر ہم نے امیجیٹلی لوگوں کے لیے راشن کا انتظام شروع کیا جی اور الحمدللہ ہمیں گورنر پنجاب نے کووٹ کے دوران بھی وزٹ کیا پھر انہوں نے ہمیں گورنر ہاؤس میں بلایا اور وہاں پہ انہوں نے ہمیں سولجر آف کووٹ سولجر اگیسٹ کووٹ کا جو ہے وہ ہمیں سرٹیفکیٹ بھی دیا ایٹ وز اپریشیٹڈ کہ ہم نے الحمدللہ سات ہزار سے زیادہ خاندانوں کو ون ون ٹو ٹو کے ساتھ مل کے اپنی ڈسٹرک گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم نے وہ راشن تقسیم کیا اسی طرح رمضان میں ہماری ایکٹیوٹی ہوتی تھی اور الحمدللہ ہم یہاں بٹھا کے اپنا لوگوں کو افطاری کرا دے تھے آپ ماشاءاللہ خود ہمارے ساتھ اس میں شرکت کرتے رہے اس دفعہ ہم نے وہ لنچ باکسز کی شکل میں اس کو بانٹا جی اور الحمدللہ سونہ سو کم کیا جاتا ہے اور سونہ سو لوگوں کو روز کا ہم نے الحمدللہ افطاری پروائیڈ کی اس میں میں ٹیم کا بھی شکریہ دا کروں گا اور دستر خان کے چیئرمن منظر خوشید اور زائد لیتیم صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یہ انیشیٹیو لیا اور اس دیکھیں کڑے وقت میں جہاں لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلے تھے میرے میمبرز نے اور سب نے مل کے الحمدللہ اس چیز کو کامیاب بنایا اور لوگوں کے لیے اللہ پاک نے سانی پیدا کیا بہت شکریہ سر اور جناب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے دیکھا کہ جب بھی کسی شخصیت کا انٹرویو کرتے ہیں اس کی بہت ساری باتیں پسند آتی ہیں اور بہت ساری باتیں پسند نہیں آتی لیکن انہوں نے ایک ایسی بات کی جو ہم سب کو سوچنے کی دعوت دی انہوں نے وہ یہ تھی کہ ہمیں اللہ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے حکومت کی یقینا پالیسیاں ہوتی ہیں لیکن ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے اور ان خرابیوں کو ختم کرنا چاہیے اپنے اندر سے اپنے معاشرے سے اپنے گھروں سے اپنے گلیوں سے اپنے محلوں سے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو سکتا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں کسی اور اچھے انٹرویو کے ساتھ حاضر ہوں گے پاکستان زندہ بات 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 موسیقا 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 موسیقا